بادینی ایران، افغانستان، ترکیمانستان، روس، ماسکوش اور پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں ایک بلوچ قبیلہ ہے گولان زئی قبیلہ بادینی رخشانی قبیلے کا سردار خیل ہے بادینی قبیلہ نوش کی سندھ مزفرگڑھ علاقہ اور پنجاب میں علی پور میں آباد ہے رخشانی بادینی کا ایک اور گروہ ایران، افغانستان، روس، ماسکوش اور ترکیمانستان میں آباد ہے بادینی قبیلہ خود رخشانی کا زیلی شاکھ ہے سردار جی اینڈ رخشانی اصل اور موروسی سردار ہے رخشانیوں کا جی اینڈ زی ایران پاکستان، ترکیمانستان، روس، افغانستان میں آباد ہے یہ رخشانی قبیلے کا عددی اعتبار سے بڑا قبیلہ اور سردار خیل ہے فقیر زئی جی ایند زئی ہے جو فقیر رخشانی کے بعد فقیر زئی کے نام سے مشہور کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ خان افقلات نواب خاران اور بلوچستان کے دیگر ریاستوں میں ذکر صرف رخشانی کا ہے اس کے علاوہ دیگر مفروضہ جات ہے بادینی قبیلے کے کئی شاخیں ہیں جن کے نام یہ ہے بولان زئی جی ایند زئی عزت زئی مصری زئی جنگی زئی کمبر زئی ہلو زئی گھاٹی انگل زئی فقیر زئی مکی کملان زئی دشت کانی بلغانی مندو زئی ایاز دائی اور انگل زئی ہیں بولان زئی بادینی رخشانی کے سردار خیل ہے بولان زئی سردار فتح محمد بلوچ کی اولاد ہیں وہ سردار محمد اسحاق بلوچ کے صاحبزادے ہیں بولان زئی مختلف ممالک میں آباد ہیں پاکستان میں ان کی اہم بستیاں نوشکی شہر اور بادینی رخشانی قبیلہ ہیں یہ دال بندین کوئٹا کراچی تفتان نوکنڈی میں آباد ہیں اور سندھ اور پنجاب میں بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں ایران میں ان کی سب سے بڑی بستیاں زاہدان مشہد ایران شار تہران اور بندر عباس میں ہیں بولان زئی افغانستان میں حرات اور نمروز شہر میں آباد ہیں وہ روس میں ماسکو شہر میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ترک ایمانستان میں بھی آباد ہیں بولان زئی قبیلہ بادینی رخشانی قبیلے کا سب سے بڑا قبیلہ ہے وہ اب پوری دنیا میں رہتے ہیں بولان زئی قبیلہ نوشکی کے حقیقی بادشاہ ہے اور انہوں نے نوشکی شہر کو برطانوی حکومت کے لیے آزاد کرایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رخشانی قبیلے کے سردار خیل جان زئی اور جی ایند زئی پانچ گروہ میں آباد ہیں بولان زئی بادینی کی زیلی شاخ ہے اور بولان زئی رخشانی نہیں بلکہ بادینی قبیلے کا سردار خیل ہے ان کے مطابق صرف بولان زئی بادینی کا سردار خیل ہے بادین رستم کا خدمتگار تھا جو سیستان سے بھاگ کر کوئی لو آوران چلا گیا جہاں میر جلال خان کے بیٹے ہوت نے اسے اپنا خدمتگار رکھا اور اس کی قیمت رستم کو دے دی جب بلوچوں نے تیس سالہ جنگ لڑی تو نوشکی کے بلوچ قبیلہ ماندائی نے رند قبیلوں کا ساتھ دیا اور ہوت قبائل نے لاشار کا لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو لاشار سندھ اور پنجاب کی طرف چلے گئے چاکر اور دوسرے رند پنجاب ساہیوال کی طرف چلے گئے ہوت مکران اور ماندائی واپس اپنی جگہ نوشکی آگئے چونکہ ماندائی نے رندوں کا ساتھ دیا تھا تو اس وجہ سے ہوت کے کہی قبائل جی اینز زئی قوم کے سربراہ بجار خان کے ساتھ ماندائی قوم پر حملہ کرنے اور نوشکی کو فتح کرنے آیا لیکن نوشکی پہنچ کر پتا چلا ماندائی اور مغل کی آپس میں جنگ چل رہی ہے تو ہوت قبائل نے مغلوں کے خلاف ماندائی قوم کا ساتھ دیا اور جی اینز نے اپنی خدمتگار بادین کو اپنا وارث بنا کر خدروس اور ترکے مانستان کی طرف چلے گئے کچھ لوگوں کا خیال ہے بادینی بلوچ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا کرد قبیلہ ہے کرد کے دو بڑے قبائل بادینی قبیلہ اور سورانی قبیلہ موجودہ کردستان شمالی عراق اور ترکی کردستان کے بیشتر علاقوں میں آباد ہے عراقی کردستان کے رہنما مسود بارزانی بادینی قبیلے سے ہیں اور عراق کے مشہور صدر جلال طالبانی سوران قبیلے سے تھا بادینی قبیلہ دونوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور دونوں قبائل ایران کے کردستان اور شام کے کردستان میں بھی رہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ بادین قبیلہ عراق، ایران، ترکی اور شام کی حکومتوں کے ظلم وہ ستم کے دوران ایران بلوچستان کے راستے بلوچستان پاکستان میں ہجرت کر گئے ہیں کرد بہت قدیم قوم ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سیاسی منظر نامے پر اہم کردار ادا کیا ہے عظیم بادشاہ دار اس کا تعلق کردستان سے تھا اور اس نے تین سو قبل مسیح کے آس پاس سکندر آزم کے ہاتھوں اپنے شکست تک فارسی سلطنت پر حکومت کی خیال کیا جاتا ہے کہ عراق میں ہور کا ایک کرد تھا عظیم صلاع الدین ایوبی اور عظیم شیخ ابن تیمیہ بھی چودہ و صدی کے آس پاس کے مشہور شخصیات ہیں یقین ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کی جائے تو اب پر یہ بات سامنے آئے گی اور شاہد یہ ثابت ہو جائے کہ بادینی بلوچ نہیں ہے بلکہ ایک کرد قبیلہ ہے لیکن کچھ محققین کا ماننا ہے کہ بلوچ بھی کرد نسل سے ہی ہے بادینی افغانستان میں حرات اور نمروز شہر میں آباد ہوئے روس کے ماسکو شہر میں بھی وہ بڑی تعداد میں آباد ہے اور وہ سعودی عرب اور ترکمانستان میں بھی آباد ہے بولان زئی قبیلہ بادینی رخشانی قبیلے کا سب سے بڑا قبیلہ ہے وہ اب پوری دنیا میں رہتے ہیں خان آفقلات اور نواب خاران بولان زئی کے تاریخی ریکارڈ میں اصلی اور مین سردار خیل آف بادینی اور رخشانی ہے بولان زئی کے بغیر بادینی کاست میں کوئی بھی سردار خیل نہیں کیونکہ خان آفقلات نے ثابت کیا کہ بولان زئی ہی اصل سردار خیل اور نوشکی شہر کے حقیقی مالک ہے احمد شاہ عبدالی افغانستان کے حکمران نے تصدیق کی کہ سردار بولان نوشکی شہر کا شہزادہ ہے بولان زئی قبیلہ حال ہی میں تمام زلہ نوشکی کے بادشاہ ہیں اور بولان زئی کے سردار سردار نادر خان بولان زئی ہے وہ البادینی قبیلے کے باصلاحیت سردار ہے یہ تمام معلومات انٹرنیٹ پہ موجود مختلف جگہوں سے لی گئی ہے اگر آپ کے پاس اس قبیلے کے بارے میں مزید معلومات ہیں تو لکھ کر ہمیں سند کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی